بیان شروع کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نے بارش سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے موسم سے گھبرانا نہیں ہے یہ موقع روز روز نہیں آتے اور پورا سال ہم اس دن اور رات کا انتظار کرتے ہیں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ بارش بہت ہے تو جو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر دعایاں الفاظ فرمائے تھے وہ ہم سارے مل کر کہہ دیں انشاءاللہ جہاں کئی مستجاب الدعوات ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ وہ دعا قبول فرمائیں گے حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے اوپر نئی دائیں بائیں اردگرد بارش برسا دے تو کل ختم نبوت کا انفس بھی ہے اور آج یہ اجتماع بھی ہے تو ہم سارے یہ دعا کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا سارا مجمع کہہ دے اللہم حوالینا وَلَا عَلَيْنَا اللہم حوالینا وَلَا عَلَيْنَا جتنا مجمع یہاں آپ کو نظر آرہا ہے اس سے زیادہ مجمع ہمارے اس مسجد کے تیخانے میں ہے بیسمنٹ میں ہے اور یہ جو ساتھی کھڑے ہیں یہ براہ راست یہ اکابر کی ان کو زیارت کروا رہے ہیں تاکہ وہ براہ راست دیکھ سکیں لیکن ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اصل یہ ذہن میں رکھیں نظر آئے نہ آئے توجہ سے سنیں اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سنا جائے تو جو بھی جہاں بھی ہے ہمارے دار القرآن میں لوگ ہیں دار الحدیث میں لوگ ہیں کمروں میں لوگ ہیں اور بڑی تعداد یہاں تیخانے میں ہے تو الحمدللہ آواز ہر جگہ پہنچ رہی ہے اور توجہ یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے میں اس کو سنوں غور سے تاکہ میں کوئی دین کی بات لے کر جاؤں ابھی شیخ علی اسلام پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھی انشاءاللہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب تشریف لارے ہیں آپ نے نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھنا ہے سکون کا مظاہرہ کرنا ہے میں آج لمبی گفتگو نہیں کروں گا چونکہ موسم بھی اور وقت بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ومن يبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وحو في الآخرة من الخاسرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدع الاسلام غریبا وسیعود غریبا فتوبا للغرباء الذین يسلحون ما افسد الناس من بعد او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین تمام حضرات ذوق و شوق محبت و عقیدت کے ساتھ باواد بلند اس عقیدے اور استہدار کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں کہ جو درود پاک ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ کے فرشتے ابھی اسی وقت میں ہمارا یہ درود مدینہ پاک میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کم آبا رب تعالی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام حضرات علماء کرام مشایخ عزام شیوخ حدیث برادران اسلام خواتین اسلام طلبہ عزیز اور عزیز طالبات آج بتاریخ نو رجب المرجب سن چودہ سو اکتالیس ہجری مطابق پانچ مارچ سن دو ہزار بیس برو جمعرات بعد نماز عشاء عالم اسلام وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل سنت والجماعت کی قدیم ترین دینی تعلیمی اصلاحی درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان کے اس سالانہ جلسہ دستار بندی اور تکمیل صحیح بخاری شریف کے مبارک موقع پر میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اہلن وسہلن مرحبہ کہتا ہوں اور مجھے آپ کی خدمت میں ایک ہی بات ارز کرنی ہے اور ایک ہی پیغام دینا ہے خاص طور پر اپنے ان بیٹوں کو دینا ہے ان فرزندوں کو دینا ہے جو آج ہم سے الودا ہو رہے جب بیٹا یا بیٹی ماں اور باپ کے پاس سے جاتے ہیں ان کی جدائی کا ان کو غم ضرور ہوتا ہے یہ فطری چیز ہے ان میں بہت سے ہمارے عزیز طلبہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس خیر المدارس میں ایک سال نہیں بلکہ کئی سال گزارے جنہوں نے اپنے درس نظامی کی تعلیم کا آغاز بھی یہاں کیا اور تکمیل بھی یہاں کر رہے ہیں اور جنہوں نے ایک سال گزارا یا اس سے کم یا زیادہ اس سے زیادہ کم تو ہے ہی نہیں زیادہ وقت گزارا ان کے ساتھ بھی ایک ایسا تعلق پیدا ہوا کہ آج ہمیں چند دن کے بعد ان کی ہونے والی جدائی پریشان کر رہی لیکن میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس امانت کی حفاظت کرنا اس وراست کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت کا یہ تقادہ ہے کہ پوری زندگی مرتے دم تک اسلام کی چوکی داری اور پہرے داری کرنا ایک ہی پیغام ہے اسلام کا چوکی دار بننا اسلام کا پہرے دار بننا ہم اسلام کے ٹھیکے دار نہیں لیکن اسلام کے چوکی دار اسلام کے پہرے دار ہیں اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے باوجود اس کے کہ ہمارے اندر اہلیت نہیں ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہم اس کے حق دار نہیں مگر اس نے اپنے کرم سے ہمیں قرآن و سنت کے علوم کا قرآن و سنت کے علوم کے مراکز مدارس کا مساجد کا اسلامی عقائد و نظریات کا عقیدہ ختم نبوت کا اللہ نے ہمیں چوکی دار اور پہردار بنایا ہے یہ اس کا کرم ہے اللہ نے جو ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے یہ مذہب نہیں ہے یہ دین ہے اند دین عند اللہ الاسلام الاسلام هو الدین و الدین هو الاسلام یہ مکمل ذات حیات ہے یہ دستور زندگی ہے یہ اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کا جو ذات اور قانون اتارا ہے اس کا نام اسلام ہے جو پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اور بعد والے حالات کے لیے کوئی ماں اور باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر اس طرح لے کر نہیں چلتے جس طرح اسلام اور پیغمبر اسلام اور اس اسلام کو دینے والے اللہ تبارک و تعالی انگلی پکڑ کر اپنے بندوں کو چلاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑی بدہ لی اسلام غریبہ جب اسلام دنیا میں آیا بیگانہ تھا اجنبی تھا اوپرا تھا مسافر کی طرح تھا ناعش ناعش تھے لوگ اسلام سے جب حضور علیہ سلام نے صفح پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا ایک اللہ کو مانو یہ سارے تمہارے بت جھوٹے ہیں یہ خدا نہیں ہیں تو ان کو یہ بات اوپری لگی ان کو یہ بات عجیب لگی کہ ایک خدا ایک اللہ ہمارے سارے کام کیسے کر سکتا ہے وہ ہمیں تمام ہماری ضرورتیں ایک اللہ کیسے پوری کر سکتا ہے حضور علیہ سلام کی توحید کی دعوت اور آپ کا توحید کا عقیدہ پیش کرنا ذرا جواب دینا یہ مکہ کے کافروں کو مشرقوں کو بیگانہ اور اوپرا لگا کے نہیں لگا بولو یہ بیگانہ لگا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح انسان ہیں آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں بزاروں میں آتے جاتے ہیں آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی رسالت کے عقیدے کی دعوت اس پر ایمان لانے کی دعوت ان کو بیگانی اور عجیب اور اوپری لگی کہ نہیں لگی حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے ان کو اوپرا لگا یہ اللہ کا کلام آپ پر نازل ہونا تھا یہ کیسے آپ پر اللہ کا کلام آیا ہم نہیں مانتے اس کو تو ان کو قرآن کے کلام خدا بندی ہونے کی بات عجیب لگی اوپری لگی حضور علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد تم زندہ ہوگے اور قبروں سے اٹھائے جاؤں گے ان کو یہ باس بادل موت مرنے کے بعد زندہ جائیں گے گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے قیامت کا حساب و کتاب عجیب لگا تو اسلام حضور نے فرمایا جب آیا تو بیگانہ تھا اوپرا تھا توحید رسالت قرآن کے کلام اللہ ہونے اور آخرت اور قیامت یہ تمام باتیں اسلام کی ان کو اوپری اور بیگانی لگی اور عجیب لگی حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا یہ اسلام پھر بیگانہ ہو جائے گا یہ پھر اجنبی ہو جائے گا یہ پھر ناعشنا اور بیگانہ ہو جائے گا جب شروع میں بیگانہ ہوا تو اس کا بیگانہ پن اجنبیت اس کی غربت یہ ختم ہوئی تاجدار مدینہ رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ سارا مجموع کے سل اللہ علیہ وسلم کی محنت کوشش اور آپ علیہ السلام کی استقامت اور آپ کے انداز تعلیم و تربیت اور دعوت و تبریغ سے اور صحابہ اکرام کی قربانیوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ التان و جمعین کے محنتوں سے اسلام کی غربت اسلام کا بیگانہ پن اسلام کا مسافر پن اور اسلام کی باتوں کا عجیب لگنا یہ ختم ہو گیا ایک وقت ایسا آگیا کہ اسلام کی ہر بات دل کی آواز لگنے لگی اسلام کی ہر بات دل کی آواز لگنے لگی لیکن حضور نے فرمایا یہ اسلام پھر بیگانہ ہو جائے یہ پھر ناعشنا ہو جائے اور بالکل درست فرمایا کیا بات مولانا ماشر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن کھڑے ہو کر استقبال کرو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن احلن وشہلن مرحبا احلن وشہلن احلن وشہلن قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن احلن وشہلن احلن وشہلن مرحبا مرحبا احلن وشہلن اہلا وسہلا وفاق المدارس العربیہ پاکستان مدارس دینیا نعرہ اے تکدیر شیخ الاسلام بھی تشریف لارہے ہیں شیخ الاسلام اور قائد اسلام دونوں اکٹھے آرہے ہیں شیخ الاسلام شیخ الاسلام مفکر اسلام قائد اسلام شیخ الاسلام قائد اسلام شیخ الاسلام مفکر اسلام جمعیت علماء اسلام دفاق المدارس العربیہ پاکستان مدارس دینیا علماء دوبند احلا وسہلا باعواز بلند احلا وسہلا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر چوکی داران اسلام چوکی داران اسلام پہرے داران اسلام چوکی داران اسلام بداری سے اسلام سر بکف شر بلند سر بکف شر بلند سر بکف شر بلند احلا وسہلا مرحبا احلا وسہلا احلا وسہلا مدارس دینیا نفاق المدارس جمعیت علماء اسلام اسادسہ مدارس طلباء مدارس مدارس دینیا دینی جماعتیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام علماء دیوبند سر بکف شر بلند سر بکف شر بلند نعرہ و تکبیر نعرہ و تکبیر نعرہ رسالت تشریف رکھیں بھئی تشریف رکھیں حضر مولانا فضل الرحمن صاحب ابھی پیچھے ہیں وہ تشریف لارہے ہیں آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں بھئی مولانا عزر شاہد مولانا عزر شاہد آپ جو حضرات اللہ معلوم کو بتایا ہے آپ کھڑے نہ ہو السلام علیکم حضور بھائی جمیر صاحب ماشاءاللہ مولانا ملائشیہ سے ماشاءاللہ مولانا غریب عمر معروف آپ مطلیب رکھا حضر صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ابھی سب آپ حضرات علماء کو ڈٹھائیں نا آپ حضرات میزبان ہیں یہ حضرات سے گزارش ہے کہ سٹیج پر بہت محدود جگہ ہے اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سٹیج پر آئیں ہماری سیکورٹی والوں کو وہ بہت مشکل پیش آ رہی ہے آپ حضرات بیٹھ جائیں میرے پیارے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ہمارے اس تمام آپ سب حضرات ہمارے مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں بیٹھ جائیں جہاں ہے بیٹھ جائیں انشاءاللہ نظر آئے گا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں یہ سارے ساتھی بیٹھ جائیں ہمارے منتظمین طلبہ اور اسادہ حضرات کو بٹھائیں سٹیج پر آنے کے بزید کوشش نہ کریں جو سٹیج کے ساتھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سٹیج کے دائیں بائیں تشریف لے آئیں حضران وغنہ یحییہ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ سٹیج کے ساتھیوں کو اوپر بھیجیں بیٹھ جائیں آپ حضرات بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں سب حضرات ایک دفعہ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اب جن حضرات نے دروش شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں جو نہیں بیٹھے کا معلوم ہوتا ہے اس نے دروش شریف نہیں پڑھا مраш اللہ دروش کے ماننے والوں کا مجمعہ ہے بہر جائیں جس جس نے دروش شریف پڑھا ہے بیٹھ جائیں جس نے دروش شریف نہیں پڑھا وہ کھڑا رہا ہے جس نے پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں یہ بزرگ سامنے کھڑے ان کو بٹھاؤ بیٹھ جاؤ بھی آپ بھی بیٹھ جاؤ آپ بھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں سب حضرات بیٹھ جائیں میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدل اسلام غریبا وسیعود غریبا اسلام جب دنیا میں آیا تو بیگانہ تھا اس کا بیگانہ پن ختم ہو گیا پھر ایک دور آئے گا کہ اسلام غریب اور بیگانہ اور عجیب ہو جائے گا ناشنا ہو جائے گا دیکھیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں پہلے دور میں اور بعد کے دور میں ایک فرق نظر آتا ہے شروع میں اسلام بیگانہ تھا غیر مسلموں کے لیے کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا اس کو اسلام کا کوئی حکم بھی بیگانہ نہیں لگتا تھا عجیب نہیں لگتا تھا اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی تھی لیکن اور میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں شراب ابتدا میں حلال تھی لیکن جب یہ حرام ہوئی مدینہ طیبہ میں جو محبوب ترین مشروب تھا اہلِ عرب کا وہ سب سے زیادہ لمحوں میں نفرت کا بن گیا کسی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ اب تک حلال تھی اب حرام کیوں کسی ایک کی زبان پر نہیں آیا اب حرام کیوں اسلام کا یہ حکم کہ آج کے بعد شراب حرام کسی کو بیگانہ نہیں لگا سب نے قبول کیا کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس کا بیگانہ پن جو شروع میں تھا کافروں میں مشرقوں میں وہ رفتہ رفتہ جو ایمان لاتے گئے ان کے لئے کوئی عجیب بات نہیں تھی لیکن آج اسلام بیگانہ ہے بہت سے مسلمانوں کے لئے وسیعود غریبہ آج اسلام مسلمانوں میں بیگانہ ہے آج مسلمان کہتا ہے یہ پردہ تو آنکھ کا ہونا چاہیے یہ عورت کے لئے پردے کا حکم کیوں آج کئی مسلمان کہتے ہیں شراب حرام کیوں آج کئی مسلمان کہتے ہیں سود حرام کیوں سود کے بغیر تو کاروبار نہیں ہو سکتا آج مسلمانوں کے اندر اسلام بیگانہ اور اسلامی ملکوں میں اسلام بیگانہ ہو گیا آج اسلام پھر بیگانہ ہے مگر کافروں میں نہیں مسلمانوں میں فَتُوبَا لِلْغُرَبَاءِ اللَّذِينَ يَسْلَحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِمْ بَعْدِي ان کے لئے خوشخبری ہے جو اس بیگانہ پن کو ختم کرنے کے لئے محنت کریں گے بس یہی پیغام تھا آپ کے لئے بھی اور تمام مسلمانوں کے لئے بھی کہ میں نے اور آپ نے اسلام کو دنیا میں مانوس کرنا ہے اسلام سے لوگوں کو دور نہیں کرنا اسلام کے قریب لانا ہے اسلام کا چوکی دار بننا ہے پہرے دار بننا ہے فَتُوبَا لِلْغُرَبَاءِ اللَّذِينَ يَسْلَحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِمْ بَعْدِي کا مستاق بننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے وہ اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا اسلام کو بنانا ہے دلائل کے ذریعے ہم نے دلائل کی طاقت سے اور ہم نے اپنے دلسودی محبت اور انسانیت کے ہمدردی کے اعتبار سے ہم نے اسلام کو معنوس کرنا ہے اسلام کی اجنبیت جو مسلمانوں کے اندر ہے اس کو ختم کرنا ہے یہ ہوگا اپنے عمل سے یہ ہوگا اپنی کوششوں سے بس یہی ایک پیغام ہے سب اسلام کے پہرے دار بنیں چوکی دار بنیں بنوگے کے نہیں بنوگے لوگوں کو اسلام سے دور کروگے یا اسلام کے قریب لاؤگے اور اسلام کے قریب اپنے عمل اور اخلاق محبت ہمدردی اور انسانیت کی خدمت سے لاؤگے یا جبر سے لاؤگے یاد رکھنا ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم جو فرمائیں گے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہوگا حضرت کی موجودگی میں یہ بات آپ سے ارز کر رہا ہوں تاکہ حضرت اس پر مہر لگا دیں گے کہ ہمارا ہمارا آج کی جدد سے بھی کوئی تعلق نہیں ہمارا آج کی شدد سے بھی کوئی تعلق نہیں نہ ہم جدد کو مانتے ہیں نہ شدد کو مانتے ہیں نہ تجدد کے قائل ہیں نہ تشدد کے قائل ہیں یعنی ہم اس روشن خیالی کو نہیں مانتے جو روشن خیالی قرآن و حدیث اور اسلام سے بغاوت کا نام ہے جو قرآن و حدیث کے منسوس احکام کے انکار کا نام ہے ہم اس روشن خیالی کو اور جدد کو اور تجدد کو بھی نہیں مانتے اور ہم اس شدد کو بھی نہیں مانتے کہ جو جہاد کے عنوان پر فساد بن گیا فساد کرتے ہیں عنوان جہاد کا ہے فساد ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہمارے اندر نہ شدد ہے نہ جدد ہے ہم تو راہِ اعتدال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَى میں خاص طور پر بلخصوص اپنے ان فضالاتوں اور بالعموم تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ سب اسلام کے چوکیدار بنیں آج پاکستان میں مسلمانوں میں مسلمان ملکوں میں ختمِ نبوبت کا عقیدہ جس کے بارے میں حضم اللہ اللہ وسائے صاحب ابھی فرما رہے تھے یا آج کئی مسلمانوں میں اوپرا ہو گیا ہے بیگانہ ہو گیا ہے آج وہ اس عقیدے پر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں منکینِ ختمِ نبوبت کا خوف تاری ہے تو آپ حضرات نے اسلام کا چوکیدار بننا ہے اسلام کا پہرے دار بننا ہے اور آپ نے اہل سنت والجماعت علماءِ دیوبن کا راستہ اعتدال کا راستہ امیانہ روی کا اور آخری بات کہہ کر اب اجازت چاہوں گا اسلام کے وفادار رہنا مسلمانوں کے وفادار رہنا اور پاکستان کے وفادار رہنا میرے دوستو پاکستان سے محبت کرو اور میرے فضلان تاربلمو یہ پاکستان ہمارا ہے ہمارے اکابر میں بنایا ہے حکیم الامت مجدد الملکی و الدین حضرت مولا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی ان کے حلقے میں عملی طور پر پاکستان کے بنانے میں حصہ لیا ہے اس کا پہلا جندا شیخ الاسلام علامہ شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ رہایا ہے حضرت مولا زفر آمد عثمانی رحمت اللہ علی نے لہرایا ہے قرارداد مقاصد پاکستان کے آئین کے لیے انہوں نے مرتب کر کے دی ہے ہمارا یہ پاکستان ہے ہم اس کے بارس ہیں ہم ان کی اولاد ہیں اور ہم شیخ العربی بالعجم شیخ الاسلام حضرت مولا سید حسین آمد مدنی رحمت اللہ علی کے نام لے وہاں ہے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد فرمایا تھا کہ میرا بننے میں اختلاف تھا بننے کے بعد اس کو بچانے میں میرا کوئی دوسری رائے نہیں اب یہ پاکستان مسجد کی طرح ہے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد بناو یا نہ بناو جب بن جائے تو اس مسجد کو آباد کرو اس مسجد کی حفاظت کرو تو ہم اس شیخ مدنی رحمت اللہ علی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پاکستان کو مسجد کے ساتھ تشبیح دی ہے اس لیے میرے دوستو پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر آئی تھی تو حضرت دامت برکاتم اور پاکستان کے جید علمار مفتیوں نے اور تمام مکاتب فکر نے اس فتوے پر دستخط کیے جو شیخ علی اسلام نے اپنے قلم سے تحریر فرمایا کہ دہشت گردی کا اور قتل و غارت کا خودکش حملوں اور بم دھماکوں کا پاکستان میں اس ملک کے اندر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وہ آپ ہمارے اقابل نے وہ بیانیاں جاری کیا ہے آپ اس کو پڑھیں اس کا مطالع کریں اور اس کی روشنی میں آگے بڑھیں اس لیے آپ نے اسلام کا وکیل بھی بننا ہے اور پاکستان کا بھی بننا ہے یہ پاکستان یہ مدرسے مسجدیں الحمدللہ پاکستان کے سرزمین پر قائم ہیں پاکستان ہے تو یہ مدرسے مسجدیں اگر پاکستان نہیں تو یہ بھی نہیں اس لیے میرے دوستو پاکستان کے لیے دعا کیا کرو اور اس کے بھی وکیل بنو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے